مزیراعظم علی مدی نے کورونا متاثر ریاستوں کے وزرائیالہ کے ساتھ کی میٹنگ کہا ابھی اور الٹ رہنے کی ضرورت سبھی تک ویکسین پہنچانا ہمارا حدف کورونا ویکسین کے سلسلے میں اچھی خبر اکسپورٹ کی ویکسین کووی شیلڈ کے تجربہ آخری مرحلے میں اکسپورٹ کی ویکسین کا بھارت میں فیس تری ٹرائل سیرم انسٹیٹیوٹ کے ذریعے کیا جا رہا ہے کورونا انفیکشن کے خلاف حکومت کے سخت اقدامات کی مدد سے سامنے آ رہے ہیں بہتر نتائج اب تک چھاسی لاکھ چار ہزار نو سو پچپن مریض ہوئے کورونا انفیکشن سے ٹھیک ریکاوری ریٹ ہوا تیران نوے اشارہ چھ سات تیسد اور شمال ریلوے کے جنرل مینیجر آشوتوش گنگل نے لکھ نوم ریلوے کے سرگرمیوں کے لیے جائزہ کہا ریلوے میں پہلے کی طرح آئندہ بھی کوویڈ گائیڈ لائن پر کیا جائے گا پوری طرح سے عمل عداب خبروں کے ساتھ حاضروں میں شاہستہ بانو اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نریند موڈی نے آج کورونا سے متاثر ریاستوں کے وزراء آلہ کے ساتھ میٹنگ کی انہوں نے کہا کہ شرعہ اموات کو کم کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے ساتھ ہی ویکسین کے لیے کولڈ سٹوریج سسٹم تیار کرنا ہوگا وزیراعظم نریند موڈی نے وزراء آلہ کے ساتھ میٹنگ میں کہا کہ کورونا سے لڑائی جاری ہے اگر وزراء آلہ کے پاس کچھ اور مشورے ہوں تو تحریر میں ہمیں دے دیں وزیراعظم نریند موڈی نے کہا کہ ملک میں ٹیسٹنگ کا نیٹورک کام کر رہا ہے ملک میں میڈیکل کولیجوں زلہ اسپطالوں میں آکسیزن سپلائی کا کام چل رہا ہے وزیراعظم نریند موڈی نے کہا کہ ویکسین کب آئے گی اس کا وقت ہم تیر نہیں کر سکتے ہیں بلکہ یہ سائنس دانوں کے ہاتھ میں ہیں کورونا سنکرمن سے جوڑے جو پریجنٹرشن ہوئے ان میں بھی کافی جانکاریاں اُبھر کر آئی ہیں آج میں پرانم میں کچھ مکھ منتریوں سے بات کی تھی جہاں ستھیتی جرہا بگڑ رہی ہے جہاں تک ویکسین کا تھوال ہے ویکسین کی ستھیتی اور ڈسٹیبیشن کو لے کر بھی جو کچھ بھی چرچائے ہوئی ہیں ایک پرکار سے میڈیا میں جو چلتا ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے ہمیں تو ان چیزوں کو authentically ہی آگے بڑھنا پڑے گا کیونکہ ہم سسٹیم کا حصہ ہے لیکن پھر بھی کافی چطرس پرشت ہوا ہے ایک سمیتا ہے جب ہم سبھی کے سامنے چنوٹی ایک انجان طاقت سے لڑنے کی تھی لیکن دیش کے سنگڑیت پریاسوں نے اس چنوٹی سے مقابلہ کیا نقصان کو کم سے کم رکھا آج recovery rate اور fertility rate دونوں ہی ماملوں میں بھارت دنیا کے ادھکتر دیشوں سے بہت سمبلی ہوئی ستیتی میں ہے ہم سبھی کے اتھک پریاسوں سے دیش میں ٹیسٹنگ سے لے کر ٹیٹمنٹ کا ایک بہت بڑا نیٹورک آج کام کر رہا ہے اس نیٹورک کا لگاتار وستار بھی کیا جا رہا ہے پی ایم کیس کے مادیم سے آکسیجن اور وینٹی لیٹر سپلبد کرانے پر بھی بشیس جور ہے کوشش یہ ہے کہ دیش کے میڈیکل کالیج اور جیلہ اسپتالوں کو آکسیجن جنریشن کے معاملے میں سیلپ سپسیجن بنایا جائے کرونا کے خلاف حکومت کے سخت اقدامات کی مدد سے کچھ بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں صحت و کنبہ بہبود وزارت کے مطابق ملک میں کرونا وائرس وبا سے متاثر لوگوں میں سے اب تک 86 لاکھ 4955 مریض صحت مند ہو چکے ہیں جس کے بعد ملک میں ریکاوری ریٹ بڑھ کر 93.76 فیصد ہو گیا ہے ملک میں کوویٹ سے شرہ اہموات کم ہو کر 1.46 فیصد ہو گئی ہے گزشتہ 24 گھنٹوں 42,314 کرونا مریض ٹھیک ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے پورے ملک میں ہی آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کے قیمت 400 روپے تک محدود رکھنے والی عرضی پر مرکز ریاستوں مرکز کی زیر نگرہ ریاستوں سے جواب مانگا ہے عرضی میں کہا گیا ہے کہ الگ الگ ریاستوں میں ٹیسٹ کی قیمت 900 سے لے کر 2800 روپے تک ہے وکیل ایجے اگروال کی عرضی پر سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کیا ہے کہ عرضی گزار نے کہا ہے کہ پورے ملک میں آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کے لیے الگ الگ قیمت لی جا رہی ہے جبکہ اس کی اصل قیمت 200 روپے ہے عدالت عظمہ نے اس مسئلے پر پہلے سے التوا میں پڑھی عرضی کے ساتھ نئی عرضی کو جوڑ دیا ہے ویکسین کے سلسلے میں اچھی خبر آ رہی ہے اکسفورڈ کے ویکسین کوویشیل کا تجربہ آخری مرحلے میں اکسفورڈ کی کوویشیل کا بھارت میں فیس تھری کا ٹرائل سیرم انسٹیٹیوٹ کے ذریعے ہو رہا ہے بھارت میں اس کا ٹرائل آخری مرحلے میں سیرم انسٹیٹیوٹ کے چیف ادر پونہ والا نے ٹوئٹ میں اطلاع دی ہے کہ اکسفورڈ کا ویکسین کوویشیل جلد ہی آ جائے گا جو کافی سستہ بھی ہوگا اور جو ستر فیصد کرونا سے بچاؤں میں اثر انداز ہوگا سیرم انسٹیٹیوٹ کے مطابق اب تک اس ویکسین کا چالیس ملین ڈوز تیار کر لیا گیا ہے سیرم دسمبر میں ویکسین کے لیے ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا کے پاس امرجنسی لائسنسنگ کے لیے درقاست کرے گا کمپنی نے امید ظاہر کی ہے کہ ٹھیک ایک مہینے کے بعد امرجنسی لائسنس مل جائے گا اس کے بعد ہی ویکسین عام لوگوں کے لیے دستیاب ہوگا اس ویکسین کے دو ڈوز لگیں گے دونوں ڈوز کے درمیان اٹھائیس دن کا وقفہ ہوگا یہ ویکسین انجیکشن کے ذریعے دیا جائے گا موجودہ وقت میں بھارت میں پانچ ویکسین پر کام چل رہا ہے جن میں دو ویکسین کا فیس تین کا ٹرائل چل رہا ہے بھارت دنیا کا سب سے بڑا ویکسین بنانے والا ملک ہے دنیا کا ساٹھ فیصد ویکسین بھارت میں ہی بنتا ہے اور ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے ریاستی حکومت کی جانب سے جاری نئی کوویڈ گائیڈ لائن کے تحت میریج لان گیسٹ ہاؤس ریسٹورنٹ اور بینکویٹ ہال میں شادیوں کے لیے مقرر کی گئی تیداد پر عمل کرانے کے لیے لکھنوں میں ہوتل مالکوں اور حکومت کے نمائندوں کے درمیان میٹنگ ہوئی ایڈیشنل زلہ مجسٹیٹ کے پیسنگ نے ہوتل کاروبار سے جڑے لوگوں کو گائیڈ لائن پر سختی سے عمل کرانے کی ہدایت دی مہین میریج لان اور ہوتل مالکوں کا کہنا ہے کہ اچانک آئی اس گائیڈ لائن سے شادی بیعہ کے اس سیزن میں ان کو کافی نقصان ہو سکتا ہے سرکار کو ہم کاروباریوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے مہین گائیڈ لائن کے تہہر ڈی جے اور بینڈ واجے پر لگی پابندی کے سلسلے میں تنظیم کے لوگوں نے وزیر قانون سے ملاقات کی وزیر قانون برجش پاٹک نے اپنی رہائشگاہ کے باہ جمع ہوئے لوگوں کو یقین دلائے کی ان کی بات حکومت تک پہنچائی جائے گی دیکھے 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 دیلادکاری مہدے دیلادکاری آج بینکتھول اور میری روال کے جو پدادکاری ہیں ان کے منیجر یا ان کے سوامی ہیں ان کے ساتھ بارتا چل رہی ہے اور دیلادکاری ساتھان کے دیلادکاری مہدے کرایا گیا ہے مہدن دو تین بندو اس میں ایک تو یہ کہ بند اسثان پہ جیسے دیلادکاری چھمتا کنٹو ایک سمیہ مہدے سو بیگتی ہی رہ سکتے اور ان کو فیس ماسک ہے سوشل دیسٹنسنگ کاملان تھرمان سکننگ سنتائزر ہندواز کی ستھا تو یہ رکھنا ہوگا میں نے آجو جوکوں سے اندود کیا کہ آجوکی جیمیداری ہے کہ وہاں پر سوشل دیسٹنسنگ کمینٹین کریں اس سمماند میں میں نے آجو جکوں سے جو یہ میرے زول یا بینکٹول کے سوامی اور مینیجر پرمندہ وغیرہ ان سب بلا کر کے جیلادکاری مہدے کے نردیس کے کرم میں اب گتکرایا ہے اور آپ سب لوگ ساہمت ہیں کہ اس کا اکسر سمیششت کریں جو آدیس آیا ہے اس دینکی تھال اور میری سمسنس ہے اس میں بیتکیوں کی سنکھیا کے سو لوگوں سے زیادہ اس پر نیو پس ست کریں اور یہ آدیس آسرمی طرف سے ہے تو ہم لاؤ سب لوگ کو مان دھو گا اب ان لوگ کو ہم لگ اب انفرم کریں کہ جو بی بوکن ہو چکی ہمارے ہاپور زلے میں کرونا مدت میں بڑھتی تھنڈ سے بے سہار افراد اور اپنے گھروں سے کام کے لیے نکلے لوگوں کو بچانے کے لیے رین بسرے شروع کر دیے گئے ہیں زلے میں کئی مقامات پر رین بسرے شروع کیے گئے بڑھتی تھنڈ میں ادھر ادھر شخص کو تھنڈ میں فٹ پار پر رات نہ گزار نہیں پڑے اور نہ ہی کسی شخص کی تھنڈ سے موت ہو سکے کرونا کی مدت میں بنے رین بسروں میں سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کراتے ہوئے ہر شخص کو الگ الگ بیٹ رضائی اور گدے مہیا کرائے جا پیپر دینے کے لئے تو یہاں میں رہنے کے لئے کوئی شویدہ نہیں ملی تو یہاں رہے رہنے بسرہ بہت جیاں ملگی بہت تھنڈی واتھ لگی ہے اس لئے رہنے کے لئے بلکل بھی جیاں نہیں ملی تو ہم بڑی اتنیاں رہ رہے ہیں که نام گلانا تیاگی چی میں آگرہ آیا تھا کام مجھے دیکھ رہا ہوں میں تھنڈ پڑھ رہا تھا رہنے بسرہ دیکھا تو میں سونے ادھر آیا اچھا بیبستہ لگی آب مجھے سونے کے لئے بڑی پیشوش لگی مجھے سارے اچھا سارکرنگ گرمنٹ اچھا کیا سارے فیشوش دیکھ کیا اچھا لگا میں شیط لہر کے بشکت رکھتے ہوئے جیسا شیط لہری سے لوگوں کو بچانے کے لئے جیگے جیگے پر رہن بسرے اور علاو کی بیوستہ کی ہے اسی کے کرم میں ہاپون نگر نگر پالی کا چار رہن بسرے چلائے جا رہے ہیں ایک نگر پالی کا کیمپس میں ہے ایک بس ٹینڈ کے پاس ہے ایک ریلوی شیشن کے پاس دوسرا ادھگار روڈ پہ سبھی کرمچینیوں کے تیناتی کر دی گئی ہے اور شروع کر دی گئی ہے ریاست کے مویشی پروری و ماہی پروری محکمے وزیر لکشمی نارائن چودری نے کہا کہ دودھ پیداوار میں ریاست پہلے مقام پر رہایا ہے انہوں نے کہا جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ تین برسوں میں 2215 مچھوا گھر ماہی پروری کرنے والوں کو الارٹ کیے گئے ہیں ہماری اور جس طرح سے مطش پالن میں پرثم اسٹھان ہمارا اتر پردیش کا آیا ہے یوگی جی کے نیترک میں اسی طرح سے دودھ دودھ پادن میں پرثم اسٹھان ہے اور مجھے پوری امید ہے جس طرح سے اتر پردیش کو سمانت کیا گیا ہے مطش بھاگ کے دورہ اسی طرح دودھ دودھ پادن کے دورہ بھی سمانت کیا جائے گا وزیر خارجہ اس جے شنکر آس بہرین عرب امیرات اور سیشلز کے تین ممالک کے دورے پر روانہ ہوں گے چھہ روزہ دورائی کے لیے دوران ممالک وزیر خارجہ اور وہاں کی آلہ قیادت سے بھی ملاقات کریں گے وہ حکومت اور بھارت کے عوام کی جانی سے بہرین جہانی وزیر آزم راج کمار خلیفہ بن خلیفہ کی موت پر نجی طور پر افسوس کا اظہار کریں گے راج کمار خلیفہ کا گیارہ نومبر کو انتقال ہو گیا تھا وہ آپسی مدو پر باتچیت کے علاوہ منتقائی اور آپسی رہنموہ بھارت اور امیرات کے بہترین تاؤن کو نئی سمت دیں گے اس کے تحت کئی بین اللہ مدو پر غور خوض کیا جائے گا اپنے دورے کے آخری مرحلے میں ڈاکٹر جی شنکر دو دن کے دورے پر ستائیس نومبر کو سیشلز جائیں گے وہ سیشلز دارے کے زیر احتمام تعلیمی اداروں کے کردار موضوع دو روزہ قومی ویبینار کا نقاط کیا گیا پروگرام کے مہمارے خصوصی محولیات ادارے کے قومی کنوینر گوپال آریا کے ساتھ تکنیکی یونیورسٹی بی کانیر پوروانچل یونیورسٹی جان پوت رکھانڈ اوپن چانسلور سمیت سویڈزر لینڈ اور جنوبی کوریا کے مشہور محولت تحفظ کے سائنس دا اور پی آئی وی اتر پدیش کے ڈیپٹی ڈائریکٹر شریکان شامل ہوئے سی ایسے کے وائس چانسلور ڈاکٹر ڈی آر سنگھ نے بتایا کہ سیمینار کے دوران سائنس دانوں کانپور میں دو دیسی نیشنل بیبینار کا آئی جن کیا جا رہا ہے اس کا پرمو خوددیش تھا کی بچوں کے اندر جو ہمارے بدیارتھی بدیالے میں ہیں ان کے اندر انوارمنٹ کے لیے ہم ایک پیرڑا کا شروت بنے اسی کو تھیم کو لے کر کے بدیالے پریسر میں ایکو کلب کا نیرمار ہو ایکو بیریاس کا نیرمار ہو اور ایسی ایک سوچ بچوں کے اندر ان کے سچھا اور دچھا کے ساتھ ساتھ کیسے نیچر سے جنے کیسے پرکردی سے جنے اور پرکرد کا سانچھڑ کرتے ہوئے اس کا سمبردھن کے بارے میں ان کو آگے لے آئے جائے ایسا آئی ایک پہل آج ہمارے بسمدالے نے شروع کیا ہے چندسک راجات کرسیم پرودگی بسمدالے کانپور ایم پریابان سنرکشن گتیویدی دورہ سنرکشن پریابان کے اس تھائی ارثہ تکاو سنرکشن میں ویبین سنسطانوں کی بھومی کا پر دنانک 24 گیار 2020 کو راستی سنرکشن دھونڈنے میں وسیس مطلب ملے گی ساتھ اس کا ادھے سے ویبین سنستانوں کے چھاتروں ایم بھیوواں کو ایک نئی دسا دینا ہے جسے ورطمان آنے والی پیڑی وں کو سدھ وائیو جل جمین ارثہ سس جیون پر فتح پور کے امولی بلوک میں واقع محلہ کلاس کی شروعات کی ہے جس کا فائدہ دہی بچے اٹھا رہے ہیں اسکول کی اس پہل سے جہاں بچوں کے سرپرست خوش تھے وہیں سپدو اور ساتھ ازہ بھی اس پہل میں شامل ہو کر بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اسکول بہتر تعلیم دینے کے ساتھ موڈل اسکول کی بہتر تعلیم دینے کا نتیجہ ہے کہ سرپرست کی سوچ گورنمنٹ اسکول وں سوچ پہل بہتر سوچ 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 اس کے ماندھم سے وہ بہتر دیئے لکشے کو پھول کرنے میں سخل سکھل 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 نے اپنی پراشوکتہ میں بیسک سکھا پرکھا بیسک سکھا کے بیسک دیالیوں ملوبوط جو آشکتائیں ہوتی دیالیوں میں جن سامان ہے اس کی سوالگیتا کو جاتا سیارہ لڑھائے جائے اور دیالی میں سکھل دیالی میں چھا سنکھا سکھا بڑھائے ایک موٹو تھا کہ سکھا کی گونووط کو ہی بڑھانا ہے اس پر کام کیا گیا ہمارے ٹیم نے کام کیا اور ریجل یہ آیا کہ دیرے دیرے کانوینٹ سکولوں کے بچے بھی ہمارے آنے لگے چھوٹے سے گاؤں پر جہاں ماتر بکتر چھا سنکھتی آج 91 تک ہم پہنچ گئے ہیں اس میں اس گاؤں کے علاوہ پانچ گاؤں کے بچے بھی پانے آتے ہیں یہ بٹیالے بند ہو جانے پر میں نے سوچا کہ یہ سکھتا سا بچوں کی خراب ہو رہی ہے اس لئے میں محلے محلے جا کر کے بچوں کو بٹیال دان دیتا ہوں اور ان پر اچھے سنسکار ڈالتا ہوں میں چک سکھا کا گھان دیتا ہوں اچھا لگتا ہے یہ ٹائم ٹائم سے پڑھاتے ہیں اور اچھے ٹائم سے بھی آتے ہیں اچھا پڑھاتے ہیں آج سے ہم کو نہیں لگتا ہے کہ بند ہے کہ کھولا ہے اب ہمیں نہیں لگتا ہے کہ سکول کھولے ہیں بند ہے رو جاتے ہیں محلے کلاس اٹینڈ کرتے ہیں ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھنے میں بہت اچھے لگتا ہے ہمیں کھولا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمیں نیمیت رکھ میں ہاتھ دھونا چاہیے اور دو گچ کی دوری رکھنا چاہیے ماسک بھی لگانا چاہیے پریاغ راج یمنا پار کے گہنیا میں مرشق اتر پردیش حلقے کے دو روزہ میٹنگ کے آخری دن سنگ چیف موہن بھاگوت نے کہا کہ سنگ مشترکہ کنبو میں ہو رہے بکھراو کو لے کر فکر مند ہے مشترکہ کنبو کے ذریعے ہی ہندوستانی ثقافت کا تحافظ ہوگا اور روایتیں بھی محفوظ رہیں گی انہوں نے ماحولیات تحافظ کے لیے رضاکاروں سے متحد ہو کر کام کرنے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ قدرت کے ساتھ کھلوار قیامت کی وجہ بنتی ہے دنیا کو ماحولیاتی بہران سے بچانے کے لیے ہر شہری کو ذمہ داری اٹھانی چاہیے کرونا مدت میں نوکری سے نکالے گئے بیروزگاروں کو دے ہی سنت کے لیے راغب کرے میٹنگ میں سنگ چیف کے علاوہ سرکار روا بھائیہ جی جوشی سرکار روا دتہ تریہ شاہ جہاں پور میں حکومت کی منشاہ کے مطابق کسانوں کو دھان کی ست فیصد سہارا قیمت دلانے کے لیے ریاست میں سب سے زیادہ چونسٹ فیصد دھان کی خرید کی گئی ہے ریونیو ٹیموں کے ذریعے ہر گاؤں میں دور ٹو دور محیم چلا کر شروع میں ہر کسان کا پچاس کونٹل دھان خرید مقرر کیا گیا ہے تاکہ آئندہ فصل کی وائی کے لیے وقت سے پیسہ مل سکے اور ہر کسان کا باری باری دھان خرید سکے دھان خرید اور وقت سے ادائیگی ہونے سے کسان حکومت کی تعریف کر رہے ہیں زلہ مجسٹیٹ اندر وکرم سنگھ نے بتایا کہ اس مرتبہ ہر کسان کا ایک بار میں پچاس کونٹل دھان خرید مقرر کیا گیا ہے آج میرا دھام تلہ آئے اور بہستانیں سب صحیح ہیں کوئی کسی کو پیسہ نہیں دینا پڑ رہا ہے اور پہلی بار آئے ہوں لیکن میں صحیح لگا آگے بھی میں دھان سنٹر پہی تلواؤں گا پھر تلواتے تھے تو وہ بہا کم ملتا تھا ہمیں لیکن اس بار ہم نے سوچا سنٹر پہی تلوائیں گے یہاں بہستانیں صحیح ہیں سنٹر پہ پہنچا اپنا دھان بہشنے کے لیے تو ہم کو یہ محسوس ہوا کہ اس سرکار کا فکتہ انتجام ہے مطلب ایڈی ایڈی ایم صاحب ملے ان سے بات کی انہوں نے ٹھیک آپ کا دھان تلواؤں جائے گا تو لیہا جا کل ملا کہ اگر دیکھا جائے تو سرکار اتھواج اللہ پرساسن اپنی جگہ پر صحیح کام کر رہا ہے مطلب ان کے سرکار میں پرانی سرکاروں میں سمسچہ ہو جاتی تھی بسولی کی جاتی ابھید روپ سے مطلب سرکاروں کو بسولی نہیں بلے ان کے سرکار میں ہے سب بہرا صحیح سے نیم سے بہرا صحیح سے نمبر آئیے آپ کو نمبر کے بعد آپ کا ہو جائے گا دان تل جائے گا سرکاری ریت پہ آپ کو ملے گا جنپسا جہاں پور میں ایک اکٹیوبر سے دھان خرید پرانی جاتی ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو ہم لوگوں نے اپنے دھان کریکندروں کو صحیح سمایے پر کھلیا سیل کر لیا تھا شروعاتی دس دنوں میں معاشر عدیق ہونے کے کاراں کٹنائی آئی تھی لیکن اس کے بات یہ سبھرستیت ہو گیا اور منڈیوں میں اس بار ہم لوگوں نے زیادہ کریکندر ستھاپیت کیے تھے تاکہ آوک کو دھان میں رکھتے ہوئے لوگوں کو سہولیت ہو سکے اس کے علاوہ اس بار زیادہ کسانوں کو اور چھوٹے کسانوں کو ہم کور کر سکیں اس لئے ہم نے شروع میں سیلنگ لگائی تھی کہ ایک بار میں ہم پچاس کمٹل کی ہی خرید کریں گے ایک کسان سے تاکہ جیادہ زیادہ کسانوں کو ہم شروعاتی دور پر لاب دے سکیں کسانوں کی عامدنی کو دھگنا کرنے کے مقصد سے اپیدہ نے وارانسی کے سانتکاروں کے ساتھ ڈیویزنل کمیشنل آڈیٹوریم میں میٹنگ کی پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے وارانسی کے ڈیویزنل کمیشنل دیپک اگروال نے کہا کہ وارانسی سے پھالو اور سبزیوں کا مسلسل ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے عام کے ساتھ ہری میچ کا بھی ایکسپورٹ یہاں سے بیرون ممارک میں کیا گیا ہے اس سے وارانسی سمیت قربو جوار کے کسانوں کو اپنی آمدنی بڑھانے میں مدد ملے گی اپیدہ کے اے جی ایم سی بی سنگھ نے بتایا کہ وارانسی ایکسپورٹ کا ہب بننے جا رہا ہے ایکسپورٹروں اور مقامی کسانوں کے درمیان کے مسائل کو دور کرنے کے لیے یہ میٹنگ منقض کی گئی تھی اس موقع پر کسان اور ورچول ذریعے سے ایکسپورٹر موجود تھے آج کی اے بیٹھک ایکپیو اور ایکسپورٹرز ایکپیو یہاں کے چارپا جیلوں کے جو فارمہ پوڈیسر آگنائیسن ہیں اور بامبے اور دلی کے بیس کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے ساتھ آج ورچول میٹنگ کرائے گے جس میں ادھیر شپیڈا اور کمیشنر وارانسی نے ساواغتہ کیا اور لگ بھگ پچیس ایکسپورٹرز اور بائیس اپیو نے اس میں سبھاگتہ لیا ہے وہ پچھتی دکھائی ہے اور ساتھی سات اس میں سات ایکسپورٹرز نے اپنی اچھا جتائی ہے وارانسی کے کسانوں کے سمان کو نریاد کرنے کے لیے اور اپیو نے اپنی ساری باتیں رکھی ہیں جو کچھ آفشکتہ ہے ٹریننگ اور اوانس کو لے کر کے اس میں سرکار نے اپنی اچھا دکھتی ہے کہ اس کو ساری شبدہ اکربت کرائی جائے گی پریاس ہے ہی ہے بنارس مندل سے ادھک سے ادھک سبجیوں کا نریاد اور پھلوں کا بھی نریاد ہو سکے اسی کرم میں یہاں پریاس جاری ہے شمال ریلوی کے جنرل مینجر آشو توش گنگل نے مسافر سہولیات کا معاینہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کوویڈ انیس کے مطالق بھارت سرکار کی سبھی ہدایات پر پوری طرح سے عمل کیا جائے گا جنرل مینجر نے چار مرتبہ ریلوی سٹیشن پر واقعہ بلی لوکو ٹریپ سیٹ کا افتتاہ کیا اور شجرکاری بھی کی جنرل مینجر نے ڈیویزنل دفتر میں قائم کیے گئے ایک سو بیس کے ڈیوی پی کے سولر تمہاری پلانٹ کا افتتاہ کیا اس پلانٹ سے تقریباً چودہ ہزار یونٹ فیما بلی کی پیداوار ممکن ہو سکے گی جسے تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار روپے کی بچت ہوگی جو لکنو میں ہماری پرثم سب سے بڑی تکلیف یہ رہتی ہے کہ ہمارے پاس سٹیشن پر دو لائن آنے کے لیے اور دو لائن جانے کے لیے جبکہ پانچ جاریکشن میں ٹرافک مومنٹ ہوتا ہے تو اس ستھی کو ریزول کرنے کے لیے ریلوے نے پلان بنایا ہوا ہے اور اس پر ہم کام کر رہا ہے جس سے چار آنے کے راستے اور چار جانے کے راستے ہو جائیں گے تو کنجیشن ڈیوز ہو جائے گا دیکھیں یہ تو لکنو کان کو کھنڈ پر سپیٹ بڑھانے کا کارے چل رہا ہے اور اس میں اس کے علاوہ جو پورا سیکشن ہے اس میں یہ بی روپ جو کھلاتا ہے اس میں ایک سو تیس کی سپیڈ کا پرستاوے لگے ان سب کاموں میں تھوڑا سا ہمارے کار ہیں کاموں میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی ہم لوگ ان کاروں کو پورا کر سکیں لیکن کارونا کار میں سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ ہے لوگوں کے سیف رہنے کے اور سیف رہنے کے لیے سوشل دسکنسنگ کے جو آدیش بھارت سرکار میں اور راج سرکاروں میں جو دیے ہوئے ہیں ان کا پالن کرتے ہو ہم ٹرین چلا رہے ہیں اور اس ستی میں جن لوگوں کے لیے عطیت تاویشک ہے انہیں کہیں ایک سطان سے دوسرے سطان تک جانا ان کے لیے ہم لوگ ریل سوا چلا رہے ہیں ملک میں آج سکھوں کے نوے گروہ گروہ شریف تیغ بہادو جی کا شہیدی دیوست منایا جارہا 1975 میں آج ہی کے دن گروہ تیغ بہادو جی نے مذہب انسانی قدروں اور اصولوں کے حفاظت کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی تھی گروہ تیغ بہادو جی کی شہادت پر ہر برش شہیدی دیوست کے طور پر انہیں یاد کیا جاتا ہے صدر جمہوریہ رامنات کووین نے گروہ تیغ بہادو جی کی شہیدی دیوست پر انہیں قراج عقیدت پیش کیا ہے اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ گروہ تیغ بہادو جی کیا سیز دیا پر سیرہ ڈھنا دیا مذہب کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے سکھوں کے نوے گروہ شریعت ایک بہادو جی کے شہیدی دیوست پر انہیں شت شت سلام آخر میں اہم خبریں ایک بار پھر وزیراعظم نریند موڈی نے کروہ نہ متاثر کے وزیراعالہ کے ساتھ میٹنگ کی کہا ابھی اور الٹ رہنے کیا ضرورت ابھی تک ویکسین پہنچانا ہمارا حدف کورونا کی ویکسین کے سلسلے میں اچھی خبر آکس فورڈ کی ویکسین کووی شیل کا تجربہ آخری مرحلے میں آکس فورڈ کی ویکسین کا بھارت میں فیس تری ٹرائل سیرم انسٹیٹیوٹ کے ذریعے کیا جا رہا ہے کورونا انفیکشن کے خلاف حکومت کے سخت غدام کے مدد سے سامنے آرہے ہیں بہتر نتائج اب تک 86,4,9,5 مریض ہوئے کورونا انفیکشن سے ٹھیک ریکاوری ریٹ ہوا 93,67 فیصد اور شمال ریلوے کے جنرل مانینہ شتوش گنگل نے لکھنوں میں ریلوے کی سرگرمیوں کا لیا جائزہ کہا ریلوے سے میں پہلے کی طرح آئندہ بھی کوویڈ گائیڈلائن پر کیا جائے گا پوری طرح سے عمل اور اب ایک ضروری پیغام کورونا سے بچاؤ کے لیے اپنے ہاتھ دھوئیں اور دو گز کی دوری بھی بنایا رکھیں ساتھ ہی جب بھی باہر نکلے ماسک ہونا ضروری ہے جیب یا تھیلے میں نہیں بلکہ اس طرح سے اپنے چہرے پر لگائیں کیونکہ جب تک دوائی نہیں تب تک دھلائی نہیں اسی کے ساتھ قبر قطم اجازت دیجئے آدھا موسیقی